بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مارک کر لیتے ہیں لازٹ ویک کی مارکٹ میں لازٹ ویک کی اندر کیا ہوا تو مارکٹ میں کوئی تیسرا یہ کنزیکیٹیو ویک تھا جس میں مارکٹ نے ویک آن ویک پوزیٹیو کلوزنگ دی اس سے پہلے کوئی ساتھ یا آٹھ ویک سے جس میں مارکٹ جو ہے وہ کنزیکیٹیو نیگٹیو کلوزنگ دے رہی تھی تو پچھلے تین افتے سے مارکٹ میں ایک بل رن کہلیں یا مارکٹ میں ایک تیزی کا روزان تھا جس کی وجہ سے ویک آن ویک جو ہے وہ تین ہفتے سے پوزیٹیو کلوزنگ دا رہی تھی پچھلے ہفتے کے اگر بات کرنے تو سٹارٹ آف دو ویک ہی پوزیٹیو تھا اس کی وجہ تھی انٹرنیشنل اوئل پرائسز جو سعودی اوئل فیسلیٹی کے اوپر اٹیک وادہ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل اوئل پرائسز میں جمپ آیا تھا اور وہ ہمارے اوئل سٹوکس کے اندر سب سے پہلے ریپلیک کیا اور اس کے بعد باقی مارکٹ کے اندر ایک پوزیٹیو روزان پنا رہا لاسٹ ویک میں منڈے والے دن مونٹری پولیسی بھی اناؤنس ہوئی جس میں پہلی رفع دوزار اٹھارہ آگسٹ کے بعد جو انٹرسٹ ریٹس تھے ان کو سٹیبل رکھا گیا اس سے پہلے پچھلے سبہ سال سے جتنی مونٹری پولیسی زاری تھی سب کے اندر انٹرسٹ ریٹس میں تھوڑا بہت انکریز آتا تھا اس کے بعد جو ہے وہ پی آئی بیس کی یلڈ اس کے اگرے دن جو آکشن ہوا اس کے اندر پی آئی بیس کی یلڈ نیچے ڈانورڈ مونٹ دکھانے لگیں کوئی نائنٹی سے ون تھرڈی بیسس پوائنٹس کے بیچ میں جو ہے وہ پی آئی بیس کی یلڈ نیچے آئیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے وزٹ کیا پاکستان اور انہوں نے ساتسفیکشن دکھائی ہے جو آئی ایم ایف کا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے اس کے اوپر تو یہ ساری سیزن جو ہے ملا کے پوزٹیف تھی جس کی وجہ سے مارکٹ میں ایک اور ریلی بنی رہی ایک اور ہفتہ جو ہے پوزٹیف کلوزنگ آئی ہے اگر فلوز کی بات کر لیں تو میجر بائیس کے اندر فورنرز تھے with 7.7 ملین ڈالرز of net buying اس کے علاوہ banks نے 1.25 ملین ڈالرز کی buying کی اور individuals نے 6.72 ملین ڈالرز کی buying کی میجر سیلزرز کی اگر بات کر لیں تو کمپنیز تھی 1.25 ملین ڈالرز کے ساتھ mutual funds نے مال بیچا 6.7 ملین ڈالرز کا اور انشورنس کمپنیز کا سب سے بڑا آتفلو آیا with 8.04 ملین ڈالرز نیوز فرنڈ کے اگر بات کر لیں تو ایک نیوز تو یہ لگی بھی تھی کہ ٹریڈر اسوسییشن جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے یہ جو سین آئی سی کی ایک شرط رکھ دی گئی تھی اس کے خلاف تو یہ پروٹیسٹ کریں گے 9.05 کو اس کے علاوہ جو ہے ایف بی آر نے اشور کیا ہے کہ پانچ ایکسپورٹ ایکسپورٹ ریلیٹڈ سیکٹرز جو ہیں جو میجر سیکٹرز ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیٹ دیا جائے گا تو یہ ان سیکٹرز کے لئے پوزیٹیو ہو سکتا ہے جس کے اندر ٹیکسٹائل بھی انکروڈڈ ہے مارکٹ ویو کی اگر بات کر لیں تو مارکٹ ویو میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک یہاں سے پروفٹ ٹیکنگ تو مارکٹ میں آ سکتی ہے جو یہ تین ہفتے سے مارکٹ دیزی کر رہی ہے اس میں ایک چھوٹی موڑی پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے مارکٹ جو ہے وہ کوئی پانچ سو سات سو پوائنٹ یہاں سے نیچے جانے کے بعد پیس سے دوبارہ سے چل سکتی ہے بٹ مارکٹ میں ہمیں کوئی ایسا بیریش موڈ نہیں لگتا ہے کوئی ایسا بہت زیادہ نیگیٹیف سینٹیمنٹ نہیں لگتا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ ایک نئے جو ہے وہ بیئر موڈ کے اندر چلی جائے تو مارکٹ بہتر ہی لگتی ہے جہاں پہ ڈپس آتے ہیں وہاں پہ کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے اگر تو وہ ڈپ نہیں آتا ہے اینی لیولز کے اوپر ہی مارکٹ کنسولیڈیٹ کر جاتی ہے اور ایک نئے بولنگ کی طرف چلی جاتی ہے تو اس کی بھی ایک پوسیبلیٹی مارکٹ میں بن دی ہے بٹ نیٹ نیٹ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے بیریش موڈ میں نہیں جا سکتی